درہا میں ایک بھائی پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سیو ٹرانسویشن کے حوالے سے کہ جس کے مختلف زابیوں سے ہم جائزہ لے رہے ہیں اور ابھی سلیم مانڈیوالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خصوصی نشریات آپ اے آر وائی نیوز پر دیکھ رہے ہیں سلیم مانڈیوالہ صاحب چیر پرسنے فائنائنس ان ریوینیو کمیٹی آف سینٹ کے اور فائنائنس اور ریوینیو کے حوالے سے بہت ریلیمنٹ ہے حضور السلام علیکم سر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں یہ بتائیے گا سلیم مانڈیوالہ صاحب کہ یہ ایک ایسا ادارہ کے شنگائی تاوند نظیم کے جس کی ٹھیک ہے بنیادی اس میں سیکیورٹی اور دفاع کے حوالے سے اس کا بینڈیٹ ہے لیکن دائرہ ایکانومی کوئی بھی ایسا پلٹ فارم ہو اس پر کیسے ہی ریلیمنٹ رہ سکتی ہے اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایف ڈی آئی لانا ہے ملک میں یہ ساری چیزیں بڑھانی ہیں یہ والے جو پلٹ فارم میں پریسائسٹی جس میں کوئی بائی لیٹرل رینجمنٹ نہیں ہوتا بلکہ ریجنل حوالے سے بات ہوتی ہے اس میں ہم پریسائسٹی ایک دو چیزیں اسی ایسی او کے رکن ممالک کے اعتبار سے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جس میں کچھ ایکنومک پروسپیرٹی ہم ایکسپیکٹ کریں دیکھیں سر یہ فورم بنایا گیا تھا یہ شروع کیا تھا چائنا اور رشیا نے دوہزار ایک میں اس کے بعد کافی میمبرز نے جوائن کیا دوہزار پانچ سے سترہ تک پاکستان اس کا اوبزرور میمبر رہا پھر ہماری پرمننٹ میمبرشپ ہوئی اسی طرح انڈیا نے انٹر کیا دوہزار سترہ میں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا فورم ہے کہ this involves over two and a half billion people in this فورم اور دنیا کی جو دو بڑی ایکانومیز ہیں وہ اس کے میمبر ہیں تو جو بھی چیزیں آگے اس فورم پہ ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ economically بھی involved ہوں گی اور ان کی کوشش یہ ہے last seo conference میں اس پہ discussion ہوئی ہے کہ ہم جیسے European Union ہے ہم کوئی ایسا system بنائیں جس میں custom tariffs movement of goods within this region trade within this seo countries اور مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں افغانستان بھی اس کا میمبر بن جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک strategically تو یہ important ہے ہی economically بھی یہ فورم ایمپورٹنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں connectivity سلیم مانڈگارا صاحب سوری میں انٹرپٹ نہیں کیا ابھی دیکھیں نا 96 میں شنگائی 5 کے نام سے شروع کرتے ہیں 2001 میں یہ seo بن جاتا ہے 17 میں اور پھر مزید وسط ہوتی چلی جاتی ہے 17 میں پاکستان انڈیا آ جاتے ہیں 23 میں ایران بھی آ جاتا ہے افغانستان کا ٹھیک ہے ابھی وہ موتل اس طرح سے معاملہ لیکن وہ ٹھیک ہے expected ہے کہ وہ بن جائے گا لیکن allow me to say اگر سیکری کریں کہ اب تک ان ممالک کا آپس کا economy کے حوالے سے volume یا pace وہ نہیں رہا جتنا ideally ہونا چاہیے تھا اب تو west کی بھی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پھر اب تک اگر وہ progress نہیں رہی ہے تو اس کی کیا وجہ رہی ہے دیکھیں mainly تو میں نے جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ فورم کبھی بھی نہیں تھا مگر کہ جب اتنی بڑی economies ایک forum کا حصہ بن جائیں تو اس میں economy کا role by default آ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس فورم کا ابھی تک کوئی اتنا major فائدہ نہیں ہوا بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ dialogue ہونا اور لوگوں کا اکھٹا ہونا اور ان issues پہ discuss کرنا جن issues پہ یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے دیکھیں انڈیا اس member اس فورم کا member ہی نہیں بننا چاہتا تھا شروع میں مگر آپ دیکھ لیں کہ آج انڈیا بھی اس فورم کا member بن گیا حالانکہ انڈیا کے تعلقات ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے بٹ اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ مجھے فائدہ ہی ہے اس فورم میں آکے مجھے نقصان کوئی نہیں ہے تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسی development آگے جا کے ہوگی جو ان سارے ملکوں کو economically benefit کرے گی لیکن بہت سارے challenges بھی ہوں گے نا اس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ویسے ایک تاثر ہے because of certain reasons of course کہ ویسٹ اس کو کسی نہ کسی level پہ ایک anti-west block سمجھتا ہے ظاہر ہے رشیہ کا اپنے اپنے عزائم ہے economy کو لے کے چائنا کو جناب اپنی وسط دینی ہے اس ساری چیز کو بھارت کے علاقہ ہی تھانے دار بننے کی اپنی الگ ایک خواہش ہے تو پھر یہ جب اس طرح کے وائدے اور سب ہوں گے تو اس میں اچھا پھر ہم چلیں پاکستان کی کانٹیکس میں کر بات کر لیتے ہیں وہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہو سی پیک ہو یہ سب امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور پھر ہماری جتنی dependence ہے economically امریکہ پر آئی میں پر ہم اس ربطار سے آگے نہیں بڑھ سکتے so we cannot forget کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیز جو آپ کہہ رہے بہت اللہ کہہ رہے کہ ایسا ہی سنا ہوگا برکس کا جہاں جہاں برکس جو فورم ہے وہ completely economic ہے جہاں وہ سیو کی طرح نہیں ہے اور اس میں بھی ایک نیو کرنسیز کرنسی سواپس بارٹر ٹریڈ بڑی چیزیں اس میں ہونے جا رہے ہیں جہاں اور ایسے ایسے ملک اس میں بھی آ گئے ہیں جن کی امید نہیں تھی کہ وہ آئیں گے مگر وہ آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں ایران پائپ لائن کی اس کی مجھے بھی بڑا دکھ ہے کہ ہم آج تک اس کو implement نہیں کر پائے اور کب سے ہم چل رہے ہیں یعنی وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہم ہمارے ہاں بس چلی رہا ہے معاملہ بس جی جی بالکل اور وہ ہمارے سے ہارڈلی دو سو کلومیٹر دور ہیں ہمارے بورڈر سے اور میں آپ بتاؤں پاکستان کے لیے ایران پائپ لائن would have been a game changer from energy deficient پاکستان would have gone to energy surplus پاکستان تو یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں پاکستان کے لیے بڑی important ہیں اور کوئی بھی government آئے تو اس کو ان چیزوں پہ emphasize کرنا چاہیے اور آپ کو میں بتاؤں جو president صاحب کی meeting ہوئی ہے prime minister کے ساتھ میں بھی اس میں موجود تھا اور سی پیک کے اوپر ہاں کافی depression ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آگے کا time آنے والا ہے سی پیک کے لیے وہ بڑا important ہے اور چائنہ even کہ یہ security threats ہو رہے ہیں ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنہ پاکستان کے relationship کو derail کیا جائے مگر اس کے باوجود جو commitment میں نے دیکھی ہے دونوں سائیڈ سے وہ that is very strong سر میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں اس کے بڑا important ہے یہ بلکہ the fact کہ چائنہ کے وزیراعظم آئے frankly i was a bit afraid جب یہ والا واقعہ ہو گیا کراچی ائرپورٹ والا تو مجھے یہ تھا کہ کتنے خوفناک optics ہو جائیں گے اگر یہ واقعے کے بعد وہ نہیں آئیں گے تو وہ کتنا ایک برا تاثر جائے گا لیکن وہ آئے برپور در شرکت کی یہ itself بہت بڑی یعنی وہ آ کر کیا باتیں کی وہ تو غلق مرحل آئے لیکن ان کا آنا itself بڑی ایک بات ہے کہ security کی بنیاد پر کوئی decision chain نہیں ہوا but if you allow me میں ذرا چاہتا ہوں اسی discussion میں ذرا محمد زبیر صاحب کو welcome of course اس حیثیت سے کہ وہ economy کے حوالے سے بہت ملکہ رکھتے ہیں پاکستان کی privatization کے معاملات کو اگر سے تک head کیا ہے board of investment کے معاملات کو اگر سے تک دیکھا economy میں نظر رکھتے ہیں so زبیر صاحب thank you very much for a time ابھی یہ بات چلتے جلتے سلیم آنڈیوالہ صاحب سے bricks پر آئی bricks پر آئی bricks پر آئی bricks کا بھی ابھی upcoming ادلاس ہے اگلے کچھ دنوں میں ہی اور رشیہ کے finance minister کا کل کا بیان ہے کہ ہمیں اس پر تیزی سے ان efforts کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم دی ویسٹ سے پاک ایک IMF type کا ایک فورم بنائیں یہ تو بہت واضح ہے کہ اس طرح کی خواہش ہے اب اس بلوک میں دنیا کہ ویسٹ کے انفلوئنس سے آزاد فورمز ہو پر آئی مرسٹر صاحب نے بھی کہ جناب جو ایک growing consensus ہے اس بات پہ کہ اس سی اور ممالک آپس کے سیٹلمنٹ کے لیے مشترکہ کرنسی اپنا ہے تو بتاتے ہیں کہ ایک سوچ تو ہے یہ سوچ حقیقت سے کتنا قریب ہے کیا یہ if not in the years to come in the decade to come یہ ہو پائے گا اس طرح کی چیز یہ فورم سے پکچنے لئے ج呢 ویسٹ در mindinיו پر پاکستانature اللہ پر پاکستان کرنا ہے ایک ہم یہ پھاکستان سبسлюс کرنا ہے کہ warsہر آئی میک ہےっと ان میںảoڑس پھاو لیے اوہر آی میک ہے کہ ہر لیول پر کو اپنی اسٹرائیز منوا رہے ہیں پاکستان نے اگری کیا اور پاکستان نے بس کوئی نہیں تو آئی ایم 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 کے مقابلے میں تو ایسی چیز رشیا رشیا کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے نا ایم ایم پروگرام نا ایم ان کا کوئی ارادہ ہے میں سب پاکستان کے کانٹیکس سے زیادہ ہے میں جنرلی پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کسی باڈی کا قیام عمل میں آ جانا دنیا کے ممالک جس طرح آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی بات نہیں کر رہا جنرلی سپیکن دنیا کے ممالک جس طرح اپنی اکنومک ڈسپلن کے لیے یا سپورٹ کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں اس طرح اس ادارے کی طرف دیکھیں یہ منصوبہ کتنا حقیقت سے قریب تر ہے کہ یہ ہو پائے گا یہ ہو پائے گا اور ایسی ہو گا یہ ظاہر سے بات ہے لیکن جو بڑے ممالک ہیں جو بڑی اکانومیز ہیں جس طرح چائنا ہے رکھیا ہے ہنڈیا ہے وہ صحیح رہے ایک پوری سی انڈیپیننس پر ضرور چاہتے ہیں یو ایس کے مقابلے میں یو ایس سپورٹیٹر کتم کے ارگنیزیشن جیسے ایم ایف اور ورل بینک جہاں یو ایس کو بہت زیادہ انٹرنس ہے ایسی کو بہت زیادہ انٹرنس ہے ایسی کو بہت زیادہ انٹرنس ہے جو ممالک ہیں جو اتنا زیادہ ڈیپینڈنس ہیں اور جس پہ ان ممالک کا جو بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہی ہوتا یہ کنسر رہا ہے کہ ایم ایف بہت زیادہ ترائید کرتا ہے اور ایم ایف وہ سکسس ریت اچیو نہیں کر سکا جو ایکانومیز کو جو مشکل میں تھی ان کو پاہر لانے پاکستان کی اگزمپل ایس ایڈ ایڈ اگزمپل ایس پرگام ہوئے ماری ایکانومی تو ابھی تک ادھر ہی سکھیلی ہے تو اس حوالے سے تو ہے کہ جی اس میں فرنکلی آئی ایم ایف اس تو بی بلیم پریمیریلی اور ایکانومی ایکانومک مینیجرز اٹھو بی بلیم پریمیریلی اچھا میں میکنی میرا امسال کا ایکسیرینس جب آئی ایم ایف پر لاس پرگام دوزہ تیرہ سکسس بڑا دوزہ تیرہ میں تو پاکستان سکسس بڑا یہ چیز اتنی اچھی ہاں سمجھی نہیں جاتی کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک کیک لے لیں جو میرا اپنا ایویا تا پرائیوٹیزیشن دوزہ تیرہ میں ہم نے اہری کیا اور دوزہ ایسیرہ میں بھی کیا دوزہ میں دیکھتے ہیں آپ کو بتا دینا پرائیوٹیزیشن تو کیا مومنٹ ہوئی اور ابھی میں دیٹیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن یہ کہ ورنہ ہماری ایکانومی بھی ہمیشہ ہمارا جو دومیسٹک جو پولٹیکل نیریٹیوز اس کی کنزمشن میں چلی جاتی ہے کہ اے پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں آوں گا یہ بی پارٹی اس وقت پریائیوٹیزیشن کر رہی ہے یہ عوام کا معاشی قتل کر رہی ہے میں ایسا نہیں ہو رہا دوں گا پھر وہ بھی پارٹی جو آتی ہے تو کہتی میں پریائیوٹیزیشن کروں گا وہ بتاتی پریائیوٹیزیشن کتنا ضروری ہے تب جو پہلے کی پارٹی ہوتی ہے وہ پریائیوٹی 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 کوئی بھی نہیں رکھتا یا بورڈ اف ڈائریکٹر میں لگا رہے ہیں وہ اچھے نوگ ناؤ میریٹ بڑنا ہو کوئی بھی نہیں رکھتا تو یہ میرا خلال اوور آل ریسپونس پریائیوٹی ہمیں اون کرنی پڑے گی کہ آپ اس ملاقات میں تھے جب صدر پاکستان اپنے نوٹ چائنیز کاؤنٹر پار لیکن چائنہ کے وزیر آزم کو دعوت دی یعنی اب اگر سوال پوچھو کہ ہمارے لئے ہم چاہیں گے ہمارے بورڈر دو اتنے بڑی مارکٹس کے ساتھ ہیں ایک انڈیا اور چائنہ جو دنیا کی آبادی کا کتنا پرشنٹ اکیلے دو ممالک کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اور انڈیا کے ساتھ ہم نے اس دیول پر ٹریڈ مستبل قریب پہنچ یہ نظر نہیں آتا چائنہ اس لئے ہم تو ہر اعتبار سے چائیں کہ ہمارا راستہ کھلے چائنہ کی لینڈ سے بتائیے وہ کیوں چاہیں گے ان کے لئے ہم کتنا اٹریکٹیو آپشن ہے جو کہ زائر ہے سائز کے اعتبار سے بھی ایک انڈیا سے بھالا چھوٹا ملک ہے خاصا پپولیشن کے اعتبار سے بھی تو ہم ان کو کنونس کر سکیں کہ ہمارے آپ انویسمنٹ کیجئے ایک بادامی صاحب چائنہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ صرف ایک نہیں ہے اور اب وہ ایک ریلیشن شپ میں تبدیل ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کے ساتھ جو ہمارا ایک ایک نام فیوچر ہے وہ بڑا برائٹ ہے پروائیڈ ہم چائنہ کو یہ پروائیڈ کر سکیں کہ ہم ان کو سیکیورٹی دے سکیں ہم ان کے ان ویسمنٹ کو کیونکہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیزائن یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کی ریلیشن شپ آگے نہ بڑے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے اس وقت اور اسی پہ زیادہ فوکس تھا اس وزٹ پہ کہ یہ جو بھی آپ سمجھ لیں لوگ ہیں یا جو بھی ملک ہیں جو اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اور چائنہ کا یہ سٹریٹیجک ریلیشن ایکنومک ریلیشن سی پیک یہ ساری چیزیں آگے نہ بڑھیں یہ اس وقت وزٹ کا فوکس تھا اور پرائم منسٹر پریمیر لی جو تھے ہی وز ویری کنسرن کہ ہمارا جو فیز ہے سی پیک جو جو فیوچر کا فیز آنے والا فیز ہے جس میں کنیکٹیوٹی ہے جس میں ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے جو چائنہ کو یورپ سے کنیکٹ کرنا ہے پاکستان کو یورپ سے کنیکٹ کرنا ہے بائی ریل بائی روڈ یہ ساری چیزیں مطلب بڑی ایسی چیزیں ہیں جو شاید کچھ ملکوں کو پسند نہیں آرہی اور اسی وجہ سے چائنیز کو بائی ڈیزائن ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور خوف پھیلائے جا رہا ہے کہ چائنہ یہ آگے نہ بڑھے پاکستان کے ساتھ اور جو سی پیک کا ہے وہ نہ بنے تو یہ ایشو تھا انڈر ڈسکشن اللہ اللہ میرے بریک صاحب اور سنیمان صاحب ہیں بریک کے بعد ہم آتے دارے دارے کہتے ہیں آپ کو تشریعات میں ایک بار پھر جہاں پھر شنگائی تاؤن تنظیم کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ صاحب نے آگیا ہے یعنی آپ کہہ لیجئے جو سمیٹ تھی جس کا کنکلوجن ہوا ہے اس کے اہم نکات ہیں یا کن چیزوں پر اتفاق ہوا ہے وہ سامنا آگیا اس کے چیزہ نکات آپ کے خدمت میں ارز کر دیتے ہیں شنگائی تاؤن تنظیم سربران حکومت کا مشترکہ اعلامیہ ہے جس میں بیلورس کے وزیر آزم بھارتی وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر سنت شریک ہوئے ہیں چین کے وزیر آزم کازکستان کے وزیر آزم بھی شریک ہوئے شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر آزم پاکستان اور اس حکومت کی صدارت کی اس کے علاوہ روس تاجکستان اور ازباکستان کے وزیر آزم بھی اس میں شریک ہوئے اس کے کچھ اہم نکات میں یہ ہے کہ تنظیم کی یو این جنرل اسمبلی کی امن ہمہانگی اور ترقی سے متعلق قراردات کی حمایت کی ہے اور اس کے علاوہ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے یکترفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی ہے ایسی ایکترفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی ہے کہا ہے کہ یکترفہ پابندیاں یہ ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہے مد بھولیے کہ اسی فورم کا حصہ ایران بھی ہے جو کہ اس وقت مختلف پابندیوں کی شکار ہے مختلف اقوام کی جانب سے اور اسی فورم نے کہا ہے کہ یکترفہ تجارتی پابندیاں نہیں لگنی چاہیے یہ ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن اینیشیٹیو ہے وہ دنیا بھر کو بزریا سڑک کنیکٹ کرنے کا ایک منصوبہ ہے اور پاکستان کا جو فلاکشپ منصوبہ ہے اسی پیک وہ اسی کا حصہ ہے تو تمام ممالک نے اس کی بھی یہاں پر حمایت کی فورم نے یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی اشتراک کی مشترکہ اعلامیہ کے بعد حضر صاحب آج یہ سمیٹ جو ہے اپنے ایک ستان کو پہنچ چکی ہے مشترکہ اعلامیہ جو ہے کچھ نقات تو آپ نے بیان کی ہیں اس اعلامی میں یہ اور معاشی حقوق کے استعمال کا اعترام کرتی ہیں اس سلامی میں یہ بھی کہا گیا ہے وفد کے سربراہ نے تنظیم کی دوہ دار پچیس چوبیس جو چیئر ہے وہ روس کو بلنے کی حمایت بھی کی ہے اور اجلاس کے شرکعہ نے ایک بیفوظ پرامن اور خوشار سرزمین کے جبکہ تنظیم نے رکن ممالک کے درمیان سیاست سیکیورٹی تجارت میشت سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا ہے اس کے سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویر پر زور دیا گیا ہے اس علامی میں یہ بھی کہا گیا کہ سربراہ نے تجارت کے مسلسل اجراس منعقض کرنے پر بھی زور دیا ہے جبکہ سربراہ نے قومی سنتی پالیسی تجربات کی تجربت کی تجربت جہزہ لیا سربراہ نے پروڈکشن ٹکنالوجی اور آئیٹی سلوشن سے متعلق عمل درامت کے حوال شکریہ میں ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر سار سلیم یہ سے پہلے بہت بات ہو رہی تھی کہ یہ مشترے کا اعلامی ہے اس لئے انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس وقت ایسی صورتحال میں چار ایٹمی قوت ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے دو وہ ممالک ہیں جو جنگ کا حصہ ہیں رشیہ یوکرین ایران اسرائیل تو وہ کوشش کریں گے اور ایران کا لیٹسٹ اپیسوڈ ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اعلامی میں کچھ ایسا ہو جو اس کے موقع کو آگے بڑھائے اس حوالے سے اسرائیل یا کسی بات ہو یہ جو اعلامی کی دو لائنز ہیں کیس فورم نے یکترفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی ہے اور کہ یکترفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن کے قوانین کے خلاف ہیں یہ آپ کو اس کا کونٹیکسٹ کیا لگتا ہے ایران والا ہی لگتا ہے جو کس وقت پابندیوں کا شکار ہے یا کیا جی بلکل بلکل اس کا مطلب بڑا کلیر ہے کہ یہ کنڈیم کیا ہے کہ ایران پہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جو سینکشن لگائے جا رہے ہیں اور اب تو رشیہ پہ بھی لگائے جا رہے ہیں تو ایران اور رشیہ دونوں ملک اس وقت اس چیز کے وکٹمز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کے وٹو کو تو تب استعمال کیا جاتا ہے جب اس کو انفورس کرنا ہوتا ہے جب اس کے اگینس جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ کس لیے سینکشن لگائے جا رہے ہیں کس لیے ٹریٹ بیریرز لگائے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ یہ کہ وہ ایکانومی پہ بات کر رہے ہیں ٹریٹ پہ بات کر رہے ہیں ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں جس پہ انیشلی یہ فورم شروع کا یہ ایران کی کسی بھی درجہ میں ایک سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی موجودگی میں جو کہ زیر ویسٹ کا نمہیندہ سمجھ جاتا ہے اس بلوک میں اور اسرائیل کا تو سب سے بڑا ایلائی ہے اس پورے بلوک میں بلکہ شاید دنیا میں اس کی موجودگی میں وہ اعلامی میں کامیاب ہو گئے اس کو آپ ایک صفارتی کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں ایران اور روس کی بلکل کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ کامیابی بھی میں سمجھتا ہوں اور انڈیا جو ہے ان دونوں ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہے ان دونوں ملکوں کے ساتھ اگیس سینکشنز دونوں ملکوں کے ٹریڈ کر رہے ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انڈیا ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں روکا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے اور ریشیا کے ساتھ انڈیا ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے اور انڈیا کو نہ یو ایس سینکشنز لگائی جا رہی ہیں وہ تھرنٹ کرتے ہیں کہ ہم سینکشنز لگائیں گے مگر وہ تیل بھی خرید رہے ہیں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں اور انہی سینکشنز کمپنیز کے ساتھ کر رہے ہیں جن پہ یو ایس کہتا ہے یہ ڈبل سٹینڈر ہے یہ بڑا کلیر ہے اور میں یہی سے لے کہ اگر میں کنکلوڈ کر سکوں زبیر صاحب یہ جو سلیم صاحب نہیں بات کی اور کتنی ہی اور اگر ہی ہمارا ڈبلومیٹک فیلیر ہے کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو نہیں ہنڈل کر پا اس سر انڈیا کر تا ہے یا اس کی سی سی واجہ یہ کہ بھائی اکنومکلی وہ ہم سے ایک بہتر پوزیشن میں مارکٹ ہم سے بڑی ہے ایک اور ہے وہ اور یہ اچھا کی ہے کہ پاکستان میں کچھ سے بڑا مشکل تھا تو فورم یہی چیز آگے آئی ہے جس میں رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے چائنہ بھی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا بھی سیگلیٹری ہوگا تو یہ فورم کے پاکستان ہے پاکستان کا فائدہ حاصل ہو جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کر لے بہت شکریہ زبیر صاحب اور سلیم آنیر ہمارے ساتھ تھے دونوں کا بہت شکریہ اور مشترے کا اعلامیہ اسی ایسی او کا گیا اور اسی کی روشنی میں اسی کو اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی اور بات کرنے کی خوش کریں گے خوش آمدیت کہتا ہے آپ کو ایک بار پھر جہاں پر شنگائی تعاون تنظیم پاکستان میں یہ تاریخی ایونٹ آپ سمجھ دیجئے کہ اپنے اختتام کو اس اعتبار سے پہنچ گیا کہ اس کا جو واقعہ مشترے کا اعلامیہ تھا وہ اب ساتھ میں ہیں اور ہم اسی کو کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا اس کو آسان الفاظ میں انٹرپیٹ کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں ہم نے اس سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ یہاں پر یک طرفہ پابندیہ جہاد پابندی لگانے کی مخالفت کی گئی اور لکھا کہ یک طرفہ پابندیہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کے قوانین کے خلاف ہے جسے بڑا واضح ہے کہ اس وقت ایران بالخصوص اور رشیہ بھی جو ہے وہ پابندیوں کا شکار ہے اور ایک طریقے سے ہمارے مائرین نے بھی کہا کہ یہ ان کی سفارتی کامیابی ہے کہ بھارت کی موجودگی میں حالانکہ ظاہر ہے بھارت اسرائیل کا ایلہ ہے اس خطے میں سب سے بڑا ایلہ ہے اس کی موجودگی میں وہ یہ لاپ ہے ہمارے ساتھ ہیں بڑگیڈر حارس نواہ صاحب افکورٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ کی طور پر فورمال انٹیرین منسٹر رہے منسٹر رہے سندھ کے ابھی کیٹٹے کا سیٹ اپ میں اور یہ جو ساری تنظیم ہے یہ بھی ایک دفاع کے حوالے سے ہی بہت زیادہ ریلیمنٹ ہے سر تھانکی ویریمہ فوری ٹائم میں آپ کی خدمت میں یہ ایک لائن پڑھتا ہوں آپ اس کو انٹرپیٹ کی دیئے نیشن سٹیٹس کے حوالے سے لکھا ہے دی ری افرم دی کمیٹمنٹ تو دی پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈیفرنسز اور دیسپیوٹس بیٹوین کنٹریز تھوڈیالوگ اور کنسلٹیشنز اس کو اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے بھی تناظر میں دیکھتے ہیں ان دو سطروں کو بلکل بہت سخت یہ ضروری ہے اور کارسٹر نے مینجن کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا نے جو آپ نے سبیت کو آغازپانہ نفضہ کر لی ہے انہوں نے کہا یہ آپس میں کنسلٹیشن اپنیشن بیلیٹر کیا ہے جو ہمیشہ کہتا رہا ہے حاں ایک لیے آپ کو accept کریں باٹیو کانگو انڈیشن سبیت کو کرکیو اور کارسٹر باکستان سبیت باکستان یہ یہ نہیں باکستان ہے یہ اس کا مقصر ہے اور یہ پاکستان کے لئے بھی جس کا بھی تحضر ہے انڈیا کے اپنے تمام چھوڑڑن مبالی کیا ہے مانگلہ رہے دیکھ لیں لپا دیکھ لیں سری لانکا دیکھ لیں مالدیو دیکھ لیں تب دیکھ لیں اور اور اس سیشت میں دیکھیں دونوں نے بات کی ایک سریمیزم اور اس کے برے سپریٹریزم اور اس کے برے ٹیرریزم یہ اکتا ہے اور باکستان پر ٹال اس لئے دیکھیں اگر پر سیمی کہ انڈیا انڈیا جب تک اپنا لوگ یہ پاکستان کو اکتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہو چکتا اور حریص صاحب یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بھی کہہ لیجی اور سگنیفیکنٹ بات بھی ہے اتفاق بھی ہے کہ یہ اعلامیہ ایسے دن آرہا ہے اور ایسے دن بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے سیٹلمنٹس کو پیچ کے ذریعے ریزولت کیجئے کہ جس دن پاکستان نہیں پاکستان کی تو اسٹیٹیٹ پوزیشن سالوں سے ہے کہ انڈیا کروس بورڈر ٹیررزم کرتا ہے جس دن امریکی وزارت خارجہ علل اعلان کہہ رہی ہے کہ بھارت کا جو کروس بورڈر ٹیررزم ہے بھارت کا ہمارے ممالک میں پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ اور کینیڈا میں جو دراندازی ہے اس پر جو بھارت کے الزامات جو بھارت کا رضی ہائی کمیشنر اس میں ٹوٹل انوال تھے اس پلین کے اندر اور امریکہ میں اس کو سکھ لیٹر کو ماننے کوش کیوں جو پاکستان کے کسیمیریوں نے پاکستان میں بیس مارے اور وہ اپنی کہتے ہیں کہ ہم بلوشتان میں سپورٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلوشتان کو علیدہ کرتے اور پھر آپ کے سامنے افغانستان میں ان کی ایسی میں مجید اس کے بعد تی تی پی میٹنگ ہوتی پاکستان کے لیے کیونکہ دیکھیں وہ نہیں چاہتے کہ منصوبہ کہاں جا ہو اور سوری میں کو انٹرپ کروں اگر کل تک کسی کو لگتا بھی تھا کہ جناب یہ پاکستان کی گھڑیوی کہانیاں ہیں کہ پاکستان کا بورڈرنگ کنٹری پاکستان 2400 کلومیٹر کا بورڈر ہے وہاں پہ اتنی ہیوی پریزنس کیوں ہے امریکہ انڈیا کی سفارت خانے کیوں ہیں اگر کسی کو لگتا تھا کہ ٹیبل سٹوری ہے تو پاکستان نہیں کہہ رہا قطر کی بات کل کی ہے کہ انہوں نے کسی تحفظات کا ایزار کے ایکشن لیا کی بات کل کی ہے امریکہ کی بات آج کی ہے یہ تو ایک human rights ایک دوگلی policy یہ ختم ہو جانے چاہیے اور انڈیا کینیڈا کہہ رہا ہے امریکہ انکواری کر رہا ہے اس کے بعد ساری کنفرم ہو پاکستان مردال اپنی تو پیس ایسیو کے ارنید میر ایشو ایک جب تک افغانستان پیشفل نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیے جتنے سینٹلیشے کے نیچل رسورس ہیں وہ کیسے نکلیں گے سیو کے چھے ممالک بورڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایسیو ایسیو ایک مسترکہ سیکیورٹی گروپ بنائیں جو اوورال سیکیورٹی دیکھے گی کہ ٹیرزم کیسے قدم جا سکتا ہے کیونکہ جب تک افغانستان پیسفل نہیں ہوگا ہماری سینٹلیش تھی کنیکٹیوڈی نہیں ہوگی کنیکٹیوڈی نہیں ہوگی تو افغانستان گوازر پورٹ میں مزدن نہیں ہو سکے گا چائنا اور اشیر پوٹ افغانستان اور افغانستان کی مدد بھی کریں کہ وہاں پر حالات تو بہتر کریں یہ جناب آپ اپنے مسائل ڈیالوگ کے ذری وہ کریں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک اعتبار سے ایران رشیہ اور پاکستان کی بھی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو بہت لکھتی ہے کہ اپنے تاظرات بہمی مزافرہ تحال کریں جو بہت کامیابی ہے اس پہ بہت آپ ریجیل کوپریشن کی بہت دیکھیں اوورال اس لیکن آگے لے چلتے کی چلتے ہیں پھر ایک 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 اچھا آغاز ہے بہت شکریہ آپ بگیٹر حریص نواز ساتھ موجود تھے ابھی ہم یہ ہاں پہ اس ٹرانسیشن میں ایک بریک لیتے ہیں آپ تین بجے کی نیوز بولٹن دیکھیں گے اور انشاءاللہ چار بہ جب تک ساری تفصیلات تانسیشن کی آگئے ہوں گی تو آپ سمجھ لیے کہ یہ کانفرنس کی آگئے ہوں گی تو چار بے سے شام سیبے تک اس کا کرکس پاکستان کے لئے اس کی ریلیونس اور آسان الفہ مزر کا تفصیل تذیہ شام چار سے چھے کی نشریات کی اسے میں کریں گے انشاءاللہ فیلال اس نشریات نے ایک بریک اور اپنی بجے کی نیوز ہیڈلائنز دیکھیں موسیقی موسیقی